بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ جہاں ہوں گے خریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو دوستو آج جو میں آپ کے لئے ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ ہے ترمینیٹنگ اینڈ نون ترمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشنز تو ترمینیٹنگ اور نون ترمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشنز کیا ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے انہیں ڈسکس کرنا ہے تو اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم سورا تا دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فریکشن یا ڈیسیمل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو دوستو فریکشن جب بھی ہمارے پاس خول نمبر یا کوئی بھی انٹیجرز ڈیوائیڈ کی فارم میں آ جائیں تو وہ جو فارم بنتی ہے وہ ہمارے پاس فریکشن کی فارم بنتی ہے جیسے اب 3 by 8 تو اب یہ 3 divided 8 ہے تو یہ ڈیوائیڈ کی فارم میں ہے تو یہ جو فارم ہے یہ ہمارے پاس فریکشن کی فارم ہے تو دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس ڈیسیمل تو ڈیسیمل وہ ہوتی ہے کہ جس میں ہمارے پاس نمبرز ہوں اور اس کے اندر ہمارے پاس پوائنٹ آجائے جیسے 0.222 0.375 تو اب یہ پوائنٹ آگئے تو یہ ہمارے پاس ڈیسیمل کی فارم ہے تو اب یہ جو ڈیسیمل ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس 3 پارٹس ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں تو اب یہ دیکھئے فور ہے تو پوائنٹ سے پہلے والا جو پارٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہول پارٹ ہوتا ہے ایسے ہم ہول نمبر پارٹ کہتے ہیں جو پوائنٹ ہوتا ہے ایسے ہم ڈیسیمل پوائنٹ کہتے ہیں اور پوائنٹ کے بعد جو ہمارے پاس اب جہاں لکھا ہے سیون تھری فائل تو یہ ہمارے پاس ڈیسیمل پارٹ ہوتا ہے ہول پارٹ ڈیسیمل پوائنٹ اور ڈیسیمل پارٹ یہ تین ہمارے پاس کے جو ہے آپ کہہ لیں ہوتا ہے کہتا ہے the decimal fraction in which there are finite number of digits in its decimal parts is called a terminating decimal fraction کہ اس کا جو یہ decimal والا پارٹس ہے اس میں finite numbers ہوں یعنی وہ numbers ہوں کہ جن کا end ہو جائے finite اور infinite میں کیا ہوتا ہے کہ finite جنہیں ہم گن سکتے ہیں اور infinite جنہیں ہم گن نہیں سکتے یا جو continues ہوتے ہیں وہ infinite ہوتے ہیں تو اب جیسے اب two divided four ہے تو اب two divided four میں آپ کو دکھاؤں تو اس کانسر ہمارے پاس آتا ہے zero point four تو جب بھی divide کرتے ہیں تو nominator کو ہم اندر رکھتے ہیں اور denominator باہر ہوتا ہے اوپر والے پارٹس کو جو ہوتا ہے وہ denominator ہوتا ہے numerator اور جو نیچے والا ہوتا ہے یہ denominator denominator ہوتا ہے تو یہ باہر آتا ہے تو اب جب ہم نے five کو zero point four سے اگر ملٹیپلائی کریں تو یہ ہمارے پاس twenty بنتا ہے تو اب یہاں پر یہ zero point four میں اس کا جو last میں آنسر ہے وہ end ہو گیا ہے تو یہ ہمارے پاس terminating decimal fraction ہے کیونکہ اس کا جو decimal والا پارٹس ہے وہ end ہو گیا ہے finite ہے یعنی ہم اسے گن سکتے ہیں اور three by eight کا آنسر آتا ہے zero point three seven five تو اب یہ ہمارے پاس اب یہ بھی ہمارے پاس اب terminating decimal fraction ہے تو اب دوسرا جو پارٹ ہوتا ہے دوستو ہمارے پاس non-terminating fraction جیسے ہم لوگ recurring decimal fraction بھی کہتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے the decimal fraction in which some digits are repeated again and again in the same order in its decimal parts کے اب اس کے جو decimal پارٹس ہیں وہ continuously repeat ہوتے ہیں کیسے repeat ہوتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو اگر دکھاؤں تو اب یہ دیکھئے two divided nine ہے اس کا آنسر آرہا ہے میرے پاس zero point two 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 اور سون یہ continuously ہے اور بار بار repeat ہو رہا ہے تو اب ان دونوں کو اگر میں divide کروں تو zero point اگر اندر والی رقم ہمارے پاس چھوٹی ہے تو point لگا کے میں نے zero لگا لیا ہے تو میرے پاس یہ 20 بن گیا ہے تو nine two time 18 ہو گیا تو 20 میں سے 18 minus کی تو پھر two آ گیا پھر point کے بعد ہم نے point اگر ہم ایک دفعہ لگا لیں تو پھر ہم four zero خود سے add کر سکتے ہیں یہ mathematics کا rule ہے تو پھر ہم نے ایک اور zero لگایا تو یہ دوبارہ 20 ہو گیا تو nine two time 18 پھر two بچ کیا پھر ہم zero اگر ایڈ کرتے ہیں خود سے تو پھر nine two time 18 it's mean کہ اب یہ zero point two two بار بار repeat ہو رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے non terminating fraction جسے ہم لوگ recurring decimal بھی کہتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو terminating اور non terminating میں جو فرق ہے وہ آپ کو واضح ہو گا واضح ہو گیا ہو گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی